میکسیکن ڈرگ لارڈ نیوی کی سپیشل فورسز میکسیکن پولیس امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن یعنی ڈی اے اور یو ایس مارشل سروس کو اشروں تک تگنی کا ناچ نہ چاہے رکھا اور جو دو بار میکسیکو کی سب سے ہائی سیکیورٹی جیلو کو توڑ کر فرار ہو چکا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جاؤکوین الچاپو گزمان کی اسے دنیا میں سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ سور رسوخ رکھنے والا ڈرگ ٹریف کرمانا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ہم ناظرین کو یہ یاد دلانا ضروری سمجھیں گے کہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سنیے ان فضائی مسافروں کی سچی کہانی جو فضائی حادثی کے بعد زندہ تو بچ گئے لیکن بہتر روز تک ایک دور دراغ گلیشئر پرفن سے رہے اس سویت پائلٹ کی جرمن قید سفرار کی کہانی جو دشمن کا جہاز چرا کر اپنے ساتھ لے گیا یا ایٹیز اور نائنٹیز کے سب سے طاقتور نارکو ٹیررس پبلو ایسکو بار کی کہانی جسے صرف آپ نے پیسے باندھنے کے لیے ایک ہزار امریکی ڈالرز کے رابرٹ بینڈز خریدنا پڑتے تھے بس دسکرپشن میں جائیے اور پسندیدہ ویڈیو کے لنک پر کلک کیجئے الچاپو یعنی چھوٹو قد پانچ فٹ چھ انچ چار اپرل انیس ستاون کو سینو لوہ میکسیکو میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک عیاش قسم کا انسان تھا اور اسے اور اس کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا جو کماتا شراب اور لڑکیوں پر اڑا دیتا الچاپو کا تلوک ایک ایسے پسماندہ علاقے سے تھا جہاں قریب ترین سکول ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا صرف تیسری کلاس تک پڑھنے والے الچاپو نے اوائل عمری سے ہی پیسے کمانے اور امیر بننے کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں پہلی بار اس نے باپ کے ساتھ مل کر چرس کی فصل ہو گئی لیکن باپ نے ساری عمدن آیاشی پہ اڑا دی الچاپو باپ سے علیدہ ہو گیا اور صرف پندرہ برس کی عمر میں پہلی بار خود کی چرس کی فصل ہو گئی اور اپنی فیملی کی اخراجات اٹھانے لگا لیکن یہ سب گزمان کی منزل نہ تھی وہ تو اربوں ڈالر کمانا چاہتا تھا اور ڈالروں کو اڑنا بچھونا بنانا چاہتا تھا ڈالروں سے کھلنے کی اسی تڑپ اونچی پرواز کی اسی شوق اور شارٹ کٹ کی تلاش نے اسے اپنا آبائی علاقہ چھوڑنے پر آمادہ کیا یہ انیس ستر کی دہائی کی آخری سال تھے اور الچاپو ڈرگ ٹرافیکنگ کی ایک تنظیم میں اپنے قدم جمع چکا تھا وہ مختلف ڈرگ ڈیلرز کے نیچے کام کرتا رہا اور جہاں گیا اپنی ذہانت اور خرافاتی دماغ کی بدولت اپنی داگ بٹھا دی وہ ایک سخت گیر ڈیلر تھا چھوٹی سی بد دیانتی کرنے والے کو سزائے موت دیتا مال کی لئے ڈیلیوری کرنے والے کو شوٹ کر دیتا اور اگر کوئی ڈیلر حریفوں سے زیادہ پیسہ لے کر مال حریفوں کو دیتا تو بھی سزائے موت پڑتا اس کے اس طریقے کو اس کے باس میگیل انجل فیلکس گلاڈو نے بہت پسند کیا وہ اپنی تنظیم میں مقبول ہو رہا تھا بلکہ ترقی کے ذینے پھلانگ رہا تھا کہ اسی دوران اس کے باس کو گرفتار کر لیا گیا باس کی گرفتاری اور آل چاپو کی تنظیم میں مقبولیت نے تنظیم میں پھوٹ ڈال دی اور یوں آل چاپو نے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے سینو لوہ کارٹل کا نام دیا اب کل کے حلیف آج کے حریف بن چکے تھے تیجوانہ کارٹل والے کل کے بچے الچاپو کو اپنے مقابلے پر کھڑا نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے دندے اور علاقے پر قبضے کے تنظیم نے خونی جڑپوں کی شکر اختیار کر لی الچاپو نے معاملات کو بات چیت کے ذریعے سلجانے کے لیے اپنے ایک باعتماد ساتھی اور دوست کو تیجوانہ کارٹل والوں کے پاس بیجا لیکن انہوں نے اس کی بات سننے کی بجائے اس کے ٹکڑے کر کے شہر کے چوراہے پر پھینک دیے اس طرح شروع ہوئی الچاپو کسینو لوہ کارٹل اور حریفو کی تیجوانہ کارٹل کے ماں بین گینگ وار جس نے چھ ماہ تک شہر کا آمن خراب کیے رکھا دونوں گنگوں کے افسی تصادم میں اب عام شہری جان سے ہاتھ دونے لگے دونوں گنگوں کے سیکڑوں آدمی مارے جا چکے تھے لیکن ان کے بہت سے زہر بار بچ کے نکل جاتے پھر چوبیس ماہ انیس ہوتیرانوے کو گوڑالا جارہ ائرپورٹ کے پاس ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے گزمان الچاپو کو میکسیکو میں سب سے مطلوب شخص بنا دیا وہ تھا دونوں گنگوں کے افسی جڑپ میں انتہائی مقبول مذہبی رہنما اور پادری پوسادس او کیمپوس اس فیرنگ کی زد میں آ کر جہاں بھاک ہو گیا جس کے بعد عوام ان گینگوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور مجبوراً میکسیکو کی حکومت نے ان گینگوں کے خلاف مین ہنٹ اپریشن کا حکم دے دیا الچاپو کی تصویر کے ساتھ ہر گلی اور چراہے پہ پوسٹر لگا دیے گئے اور اس کے سر کی قیمت پانچ میلین ڈالرز مقرر کر دی گئی گزمان نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے روح پوش ہونے کی کوشش کی لیکن نو جون انیس ہوتیرانوے کو وہ میکسیکو کے پڑوسی ملک گوتمالا کے بارڈر سے گوتمالاں آرمی کے ہاتھوں پکڑا گیا اسے فیڈرل سوشل ری ایڈاپٹیشن سنٹر نمبر ٹو نامی جیل میں بند کر دیا گیا یہ ایک ہائی سکیوٹی جیل تھی لیکن یہ الچاپو کو اپنی ڈرگ سلطنت چلانے سے نہ روک سکی وہ جیل میں بیٹھ کر سینو لوہ کارٹل کو پورے زور و شور سے چلا رہا تھا جیل کا عملہ اس کے نوکروں کی طرح اس کی خدمت کر رہا تھا گویا وہ جیل میں نہیں ایک فائف سٹار ہوتل میں رہ رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پھر اسی دوران ایک قانون پاس ہوا جس کی روسی امریکہ اور میکسیکو کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آسان ہو گیا الچاپو اب صرف میکسیکو کا ہی نہیں بلکہ امریکہ کا بھی سب سے بڑا ڈرگ ڈاؤن بان چکا تھا اور امریکی حکومت کو بھی برابر مطلوب تھا وہ زمینی ہوائی اور بہری تینوں راستوں سے بارڈر پار امریکہ میں چرس، ہیروائن، کوکین اور میتم فیٹامین سمگل کرتا تھا بارڈر مرچوں کی پیکنگ میں چھپا کر آگ بجانے والے آلات میں ڈال کر یا بارڈر پار پھینک کر وہ بارڈر پار منشاہ سمگل کرایا کرتا تھا لیکن وہ جس طریقے سے مشہور ہوا وہ تھا بارڈر پار ڈرگ ٹنلز یعنی سرنگیں یہ سرنگیں زمین میں اتنی گہری بنائی جاتی کہ ریڈاس ڈیٹیکٹ نہ ہو پاتی پروفیشنلز اور انجینئرز جیسے بنائی گئی ان ٹنلز میں وینٹیلیشن اور ٹرانسپورٹ کے لیے منی ریلز کا بھی انتظام ہوتا یہ سرنگیں بارڈر کے دونوں جانب ریاشی گھروں میں کھلتی اور عام طور پر ان کا دہانہ بات ٹب کے لیچے پایا جاتا وہ بھی ملینز ڈالرز ان سرنگوں کی تعمیر کے لیے خارج کرتا اور پھر ان ٹنلز کے ذریعے منشیات سمگلنگ کے ذریعے ٹریلینز ڈالرز کماتا امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر پر اب تک کوئی تین سو ڈرگ ٹنلز پکڑی جا چکی ہیں قیدیوں کے تبادلے کا قانون الچاپو کے لیے کوئی اچھی خواب نہ تھی پس اس نے پہلی بات جیل سے فرار ہونے کا پلائن بنایا اس نے سب سے پہلے جیل کے تقریبا ہر اہم سیکیورٹی عددار کو ملین ڈالرز دے کر خریدا پھر انہیں جنوری دوہزار ایک کوئی پریزن گارڈ نے الچاپو کے سیل کا الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ ہائی سیکیورٹی ڈور کھول دیا اس کے بعد جاویر کیمروز نمی ایک منٹیننس ور کر نے اسے لانڈری کی ایک ٹرالی میں چھپا کر نہ صرف جیل سے باہر نکالا بلکہ کار کی ڈگگی میں ڈال کر اسے شہر سے بھی باہر نکال دیا بعد میں انکشاف ہوا کہ گزمان کی فرار میں جیل کے اٹھ ہتر اہلکار ملوث تھے جنہیں گزمان نے ملین ڈالرز دے کر خرید لیا تھا گزمان الچاپو نے جیل سے باہر نکلتے ہی اپنے حریفوں کا صفایہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ منشاعت کی دنیا کا وہ اکیلا بادشاہ بننا چاہتا تھا ڈراغ کارٹلز کی آپس کی جنگوں میں دوہزار چھے تک تقریباً ساٹھ ہزار لوگ مارے جا چکے تھے اور وہ لوگ الگ تھے جو ان کی منشیات استعمال کر کے مرے تھے گزمان نے مخالفین میں سے اکثر قتل کروا دیا اور جو بچے ان کو مخبری کروا کر گرفتار کروا دیا اپنی پہلی گرفتاری کے وقت وہ میکسیکو اور امریکہ کا سب سے بڑا ڈراغ ٹریف کر تھا لیکن اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈراغ ڈاؤن بن چکا تھا اس نے اپنے اثر رسوخ ڈراغ سلطنت اور پرابٹری میں مجموعی طور پر پبلو ایسکوبار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پبلو ایسکوبار بھی اپنے وقت کا ڈراغ ڈاؤن تھا پہلے پہل الچاپو بھی ایسکوبار کی میڈل مین کی طور پر کام کرتا رہا تھا دراصل میکسیکو میں موجود تمام ڈراغ ٹریف کرز ایسکوبار کے میڈل مین کی طور پر کام کرتے تھے اور اگر آپ اس کی کہانے بھی سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپچن میں جا کر کلک کیجئے تو ہم تھے الچاپو پر اب منشیات کی دنیا کا بے تاج باشا پبلو ایسکوبار نہیں بلکہ گزمان الچاپو بن چکا تھا وہ میکسیکو میں دسوہ اور دنیا کا گیارہ سو چالیسوہ امیر ترین آدمی بن چکا تھا انہیں سینو لوہا، ڈیو راگو، جیلیسکو، میچو آکن اور نیارت کے پہاڑوں میں خوفیہ لیبارٹریز کا ایک جال بچھا دیا تھا دوہزار ایک کے پہلے فرار کے بعد سیارہ میڈری کے پہاڑوں میں وہ لمبے عرصے تک روپوش رہا لیکن اس دوران اس کی کچھ باڈی گارڈز پکڑے گئے اور انہیں پولیس کے سامنے بہت سے رات اگل دئی سولہ فروری دوہزار چودہ کو میکسیکن آرمی نے ان باڈی گارڈز کے ٹپس کو فالو کرتے ہوئے الچاپو کی سابقہ بیوی کے گھر پہ چھاپا مارا الچاپو اس وقت گھر میں موجود تھا لیکن سٹیل کے مضبوط دروازے کو توڑنے میں گھنٹے لگ گئے اور الچاپو گھر سے ایک خوفیہ ٹنل کے ذریعے فرار ہو گیا یہ ایک خوفیہ سرنگ مختلف فاصلے پر موجود چھے مختلف گھروں کو جوڑتی تھی لیکن الچاپو نے یہاں ایک غلطی کر لی بجائے اس کے کہ وہ میزلٹن کے قصبے سے فوراں نکل جاتا وہ اسی قصبے میں ہی رہا دراصل وہ اپنی دو جڑوان انی بیٹیوں کو دیکھ لینا چاہتا تھا اور اس کے بعد نکل جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن بائیس فروری دوہزار چودہ کو میکسیکو نیوی راگ انفورسمنٹ ایڈنیسٹریشن جنی ڈی اے اور یو ایس مارشل سرویس کے مشتر کاپریشن کے بعد الچاپو کو میزلٹن کے ساحل پر ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا اسے بلیک ہاک ہیلیکاپٹر پر دو نیوی کے ہیلیکاپٹر اور ایک ائر فورس کے ہیلیکاپٹر کی حفاظت میں فیڈرل سوشل ری اڈپٹیشن سنٹر نمبر ون نامی میکسیمم سیکیورٹی جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس کے گرفتار ہوتے ہی ایک جشن کا سماح تھا میکسیکن صدر نے سیکٹریٹ آف نیشنل ڈیفنس سیکٹریٹ آف نیوی آفیس آف جنرل پراسیکیوٹر فیڈرل پولیس اور سائزن کو گرفتاری پر مبارک بات دی امریکی اٹارنی جنرل نے اسے امریکہ اور میکسیکو کی عوام کی جیت قرار دیا اس کے علاوہ کولمبیا کے صدر کولمبیا کے وزیر دفاع پڑوسی ملک گوتمالن کے صدر گوسٹاریکہ کے صدر اور فرانس گورنمنٹ نے میکسیکو کو مبارک بات دی گرفتاری کی خبر ہر چینل پر ایک ہیڈ لائن تھی ادھر گزمان جیل کے ہائلی رسٹرکٹڈ زون میں بانتا وہ ایک ایسے سیل میں تھا جس کی کھڑکیاں تک نہ تھی اور جیل کے سٹاف میں سے کوئی بھی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ خود کسی سے بات کر سکتا تھا چوبیس گھنٹوں میں سے تیس گھنٹے وہ اپنے سیل میں گزارتا جبکہ ایک گھنٹہ اسے سیل سے باہر کی ہوا لگوائی جاتی اس کے سیل میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اگر کہیں کیمرہ نہیں تھا تو وہ تھا شاور ایریا گیارہ جولائی دوہزار پندرہ کو گزمان شاور ایریا میں داخل ہوا لیکن وہ پچیس منٹ تک باہر نہیں آیا جس سے کیمروں کی نگرانی کرنے والے گارڈز کا ماتا ٹھنکا وہ گزمان کی سیل کی طرف دوڑا اسے وہاں گزمان الچاپو تو نہیں ملا ہاں شاور ایریا میں اس نے ایک سرنگ دیکھی اور اس کا موں اور آنکھیں کھلی کی کھلی رائے گئی الچاپو ایک ڈیڑھ کلومیٹر لمبی سرنگ کے ذریعے فرار ہو چکا تھا یہ سرنگ جیل سے ڈیڑھ کلومیٹر دور ایک گھر سے شروع کی گئی اور اس میں لائٹنگ اور وینٹیلیشن کے انتظام کے ساتھ ساتھ سواری کے لیے ایک موٹر سیکل بھی موجود تھی جب امریکی اور میکسیکن حکومتی مشینری جشن منا رہی تھی تب آلچاپو کے مہر انجینئرز ایک سرنگ کھودنے میں مصروف تھے جس کے ذریعے اسے فرار کروایا جانا تھا میکسیکن اوفیشلز یہ کیسے بول گئے کسی نہ لوگا کارٹل والے بارڈر پار سرنگیں کھودنے میں مشہور تھے اور یہی طریقہ اس بار انہوں نے اپنے باؤس کو فرار کروانے کے لیے بھی استعمال کیا سرنگ اس معارض سے کھو دی گئی کہ اس کا دہانہ اگزیکٹلی شاور ایریا میں آیا آلچاپو کے فرار کی خبر بھی ایک ہیڈ لائن بن چکی تھی اور فرار کے فوراں بعد جگہ جگہ ناکے لگ گئے ہیلیکاپٹر سے شہر کی فضائی تلاشی لی جانے لگی دیل میں نہ تو کسی کے داخلے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی کو بہر جانے کی پوری سٹیٹ اور شہر کی ائرپورٹ پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا انٹرنائشنل وارننگ جاری کر دی گئی تاکہ آلچاپو کسی بھی طرح ملک سے فرار نہ ہو سکے کئی دن تک جیل کے عملے اور حکام کو سخت انویسٹیگیشنز کا سامنا کرنا پڑا 3.8 ملین جوئیس ڈالرز آلچاپو کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی یعنی وانٹڈ ڈیلڈ اور الائیو میکسیکو کا صدر اس وقت فرانس کی دورے پر تھا اس نے اپنا دورہ مقتصر کر دیا لیکن آلچاپو پوائنچ سے بہت دور نکل چکا تھا 2015 میں میکسیکو نیوی کو ایک کال موصول ہوئی مخبر نے بتایا کہ لاس موچس کے بندرگاہ والے علاقے میں ایک گھر میں انہوں نے کچھ مسلح افراد کو دیکھا ہے خبر ملنے کے بعد ایک ماہ تک اس گھر کی نگرانی کی گئی اور کالز کو ٹریک کیا گیا جس سے اشارہ ملا کہ گزمان آلچاپو وہاں ہو سکتا ہے 8 جنوری 2016 کو میکسیکن نیوی کے مہرینز کمانڈو میکسیکن آرمی اور فیڈرل پولیس نے اس گھر پر مشتر کا چھاپا مارا لیکن آلچاپو ایک بار پھر گھر سے ایک سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا اور اپریشن سائٹ سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دور سرنگ سے بہر آیا اس نے بندوق کے دور پر ایک شہری سے گاڑی چھینی پوری سٹیٹ میں اس گاڑی کے متعلق ہائی الارٹ جاری کر دیا گیا آخر کار لاس موچس کے جنوب میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر فیڈرل پولیس نے گاڑی اور گزمان دونوں کو پکڑ لیا آلچاپو نے آفیسرز کو رقم پراپٹی اور نوکری کا لالچ دینے کی کوشش کی لیکن آفیسرز نہ مانے آب آلچاپو نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ وہ اچھا نہیں کر رہے اور وہ آبی نے زندہ نہیں چھوڑے گا پولیس پر حملے کی خطرے کے پیش نظر اسے فورن میرینز کے حوالے کیا گیا اور کڑی سیکیورٹی میں اسے دوبارہ اسی جیل ملے جایا گیا جہاں سے وہ سرنگ کے ذریعے فرار ہوا تھا گرفتاری کے صرف دو دن بعد ہی یعنی آٹھ جنوری دوہزار سولہ کو اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اس نے امریکہ اور میکسیکو نہیں بلکہ پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا اس کی تنظیم اب بھی پوری دنیا میں منشاعت کی سمگلنگ میں ملوث ہے وہ امریکہ میں اب اچھا سائی اور ڈی ای اے کی حراسک میں ہے وہ اسے روک پاتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن وہ اس کی قائم کی ہوئے ڈرگ ایمپیر کو ابھی تک نہیں توڑ سکے اور وہ پورے زور و شور سے کام کر رہا ہے موسیقی